ہیلو دوستوں اسلام علیکم دوستو یہاں پر میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہونڈا 70cc کے بارے میں اور یہاں پر میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہونڈا 70cc میں کیا چیزیں ہمیں اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور کیوں ہمیں یہ بائک خریدنی چاہیے دوستو یہاں پر میرے آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں ہونڈا کا 70cc 2020 موڈل تو بات کریں گے یہاں پر اس بائک کے حوالے سے کہ اس میں کیا چیزیں ہمیں اچھی دیکھنے کو ملتے ہیں کیا وہ ریزنز ہیں جس کی بنا پر ہمیں یہ بائک لینی چاہیے دوستو جو لوگ نئے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو کرنے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستو یہاں پر بات کر دیں جو سب سے پہلے میش کی انجن کے کوالٹی کے حوالے سے دوستو یہ سب سے زیادہ مین پوائنٹ ہے ہونڈا کی بائک سے اندر کے یہاں پر ہمیں انجن کے کوالٹی بہت اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو یہاں پر ہمیں سیونٹی سی سی میں انجن جو ہے وہ یہاں پر ہونڈا تین سال کی ورنٹی بھی دیتا ہے لیکن اگر ہم یویولی دیکھیں تو یہاں پر اس کا انجن تقریباً دس سال تک آپ کو کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا آل دو دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پر آپ کے مبلائل چینجن کے اوپر کہ آپ کتنے عرصے میں مبلائل چینج کرواتے ہیں اور بائیک کی ٹیوننگ وغیرہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آل موس جو ہے وہ ہونڈا کا انجن جو ہے وہ دس سال تک ایزیلی سروائب کرتا ہے اگر آپ انکمپیٹن کو چائنہ بائیک لیں تو اس کا انجن جو ہے وہ دو سے تین سال میں جو ہے وہ ڈگ مگانے لگتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کی کیر بالکل نہیں کرتے یا ہونڈا کے انجن کی بھی اگر آپ کیر نہیں کریں گے تو اس کی لائف بیٹر ہوگی چائنہ کے انجن کے مقابلے میں تو دوستو یہ سب سے بڑا مئن پوائنٹ ہے یہاں پر ہونڈا سیونٹی سی سی ٹو ٹوینٹی ٹوینٹی موڈر لینے کا دوستو دوسری بات پارٹس کی اویلیبلیٹی پارٹس کی اویلیبلیٹی بہت ایزی ہے یہاں پر ہونڈا کی تو دوستو آپ یہاں پر کسی بھی سی ٹی میں کسی بھی ایریا میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے پارٹس اویلیبلیٹی بہت ایزی ہوگی اگر آپ ہونڈا سیونٹی سی سی ٹوئنٹی ٹوئنٹی موڈر پر چیز کرتے ہیں حال تو اگر آپ کو چینیز بائک لکھتے ہیں لائک کراون وغیرہ تو ان کی اپروچیز وغیرہ آپ کو ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہوتی آلا برد پاکستان تو آپ کو کافی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر دوستو آپ کو اوریجنل پارٹس جو ہے وہ تقریباً ہر سٹی میں جو ہے آپ کو کریبی کسی بھی جا وہ شو روم سے یا اس طرح کی شاپس وغیرہ سے آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے پارٹس کے اویلیبلیٹی بہت اچھی رہتی ہے یہاں پر ہونڈا سیونٹی میں سی سی میں دو آزار بیس میں سپیشل ہونڈا کی تمام بائک میں تو یہ کافی پلاس پوائنٹ ہے اس بائک کا دوستو اس کے بعد بات کرتا چلو یہاں پر ایوریج کے حوالے سے تو دوستو یہ بائک جو ہے آپ کو تقریباً تمام چائنیز بائک سے جو ہے وہ تقریباً 5 to 10 جو ہے وہ مور کلومیٹر جو ہے وہ ایوریج اچھی دیتی ہے اگر آپ کو کوئی بائک لیں گے تو 5 سے 10 کلومیٹر تک زیادہ اچھی ایوریج دے گی ہونڈا کی سیونٹی سیسی ٹوینٹی ٹوینٹی موڈر لیکن سال ڈپینڈ زون دوستو آپ کے کسنا بائک کو چلا رہے ہیں یہ بھی ایوریج پر لازمی دیپینڈ کرتا ہے لیکن دوستو جو ہے وہ اس کے ایمپیک کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ہونڈا بیٹر جو ہے وہ ایوریج دیتا ہے دوسری بائک کے مقابلے میں دوستو اس کے بعد اس کے پلائرس پائنٹس کی بات کرنے اس کے پارٹس کی جو ہے وہ دیوری بیلیٹی دوستو یہاں پر اس کے پارٹس جو ہے باقی تمام بائک کے مقابلے میں کافی اچھے پارٹس ہیں اس کے دوستو ڈیوریبل ہیں اور یہاں پر adım کے لانگ ٹرم سروائب کرنے والے ہیں تو یہ بھی دوستو ہونڈا کا ایک کافی پلس پائنٹ hi ہونڈا سیونٹی دونٹٹو گ Orange کی بائک دوستو یہاں پر یہ بھی کافی پلس پائنٹ ہونڈا کی بائیک لینے کے لیے دوستو یہاں پر ایک پائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسنگ ہے وہ دوستو کیونکہ کافی کسٹمر جو ہے اس پائنٹ پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں Ôr ریسے لیکن دوستو جو بھی پرچیسر بائک پرچیس کرتا ہے تو موسٹی لوگ یہ سوچتے ہیں ان میں سے کہ ہم اگر ایک سال بعد تبدیل کریں یا دو سال بعد تبدیل کریں تو ہمیں کتنا جو ہے ریٹرن مل جائے گا دوستو یہاں پر ہونڈا جو ہے اسی آپ کو بہترین مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ چینیز بائک کوئی بھی لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ تقریباً اگر اگر آپ ہونڈا کی بائک لیں گے تو یہاں پر ریسیل بہت اچھی رہتی ہے ہونڈا کی بائک کے حوالے سے دوستو یہ تمام پوائنٹ سے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہونڈا سیونٹی سی سی ٹوینٹو ٹوینٹی میٹل بیسٹ ہو سکتا ہے فار پرچیزنگ کے لیے آل دو پرائیسز ہائی ہیں لیکن یہ تمام پوائنٹ سے وہ اس بائک کو پریمیم بناتے ہیں باقی تمام پوائنٹ سے تو امید دوستو بھی لیے پسند آئے گی